نحمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لکیت ابن سبرت کال کلتو یا رسول اللہ انی لی امرأت فی لسانها شیئن یعنی البزاع حضرت لکیت بن سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میری بیوی بدگو ہے تو آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو میں نے کہا کہ اس میں سے میرے بچے ہیں اور مدت سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں آپ نے فرمایا اسے نصیحت کرو اور اگر اس کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ تمہاری بات مان لے گی اور خبردار اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنا جیسے تو اپنی لوڑی کو مارتا ہے محترم ناظرین ابو دعود میں سے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بدگو ہے تو اسے طلاق دے دو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے بھی تو اسی میں سے ہیں اور اس سے میرا ایک مدت کا بسیرہ ہے ہماری صحبت رہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پھر نصیت کرو اگر اس کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ سمر جائے گی اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لونڈیوں کی طرح اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو اور اسے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ لونڈیوں کو خوب مارنا ہے آپ نے قبل از اسلام لونڈیوں کو واشیوں کی طرح مارا جاتا تھا جو اسلام میں تھوڑی بہت اجازت ہے وہ تھوڑی ہے یہ نہ کوئی زخم ہو جائے اسے تھوڑی صرف سمجھانے کے لیے لیکن پھر آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ نہیں مارتے وہ تم میں سے بہتر ہے یعنی یہ اس بات کو ناپسند فرمایا گیا کہ مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر وہ کوئی کھلی گمراہی کرتی ہیں تو تم ان سے قطع تعلق کرلو بسترہ لیدہ کرلو اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر چھوڑ دو اب یہاں پر جو میرا موضوع سخن تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو مارنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزربو اما اللہ فجا απ امرو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زئرنننساو علی ازواجهن فرخص فی ذربهن فطاف بی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسا کو تکدی acknowledging فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولان العظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی باندھیوں یعنی اپنی بیویوں کو مت مارو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ کی اس حدیت کی وجہ سے شہروں نے مارنا چھوڑ دیا تو عورتیں اپنے شہروں کے سر چڑ گئی ہیں اور دلیر ہو گئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مارنے کی اجازت دے دی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے اپنے حدیث کا تجمہ کر رہا ہوں اور انہوں نے اپنے شہروں کی مارپیٹ کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شہروں کی شکایت لے کر آئیں ایسے لوگ تو میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں یعنی جو بیویوں کو بھارتے ہیں زدو کوب کرتے ہیں وہ بہتر نہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مارنے کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ بات بات پر آپ ہاتھ اٹھا لیں مارنا شروع کر وہ تمہاری غلام نہیں ہے تمہاری قیدی نہیں ہے وہ تمہارے نکاح کی قید میں تو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر بات پہ ہاتھ کھڑا کر دینا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر لیتا ہوں تو وہ اندھیری کی وجہ سے ماذت کہا ہوں کہ حدیث کے اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول فرماتی ہے کہ کوئی مومن شوہر اپنی بیوی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت نہیں پسند آئی تو دوسری اور عادتیں پسند آئی اب اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عادت اگر بیوی کی نیم باتی تو اسے دور ہو جاتا ہے نفرت کر لی جاتی ہے اور نفتوں کے امبار لگا دی جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی ایک بات پسند نہیں ہے تو یہ تو سوچو کہ اس کی دوسری باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں بہت پسند آئیں گی ایک بات سے نفرت کرتے ہوئے مکمل نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے جب دو خاندان ملتے ہیں ہر خاندان کے اپنی صفات ہوتی ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کی شادی اگر دوسرے خاندان میں ہویا ہے تو اس کی کچھ آتیں سسرال کو اچھی لگتی ہے اور کچھ اچھی نہیں لگتی آہستہ آہستہ اسے وقت دیا جائے وہ سمر جائے گی وہ سمر جائے گی اسے اپنی بیٹی بنایا جائے اسے محبت کی جائے نفرت دینے کی بجائے اگر برداشت کا کلیہ استعمال کیا جائے اور ان باتوں کو دیکھیں جو اس کی اچھی لگتی ہے تو ان باتوں کی وجہ سے وہ قابل نفرت بات پر توجہ نہ دی جائے آہستہ آہستہ اسے سمجھایا جائے محبت سے پیار سے تو ساس سسر کو چاہیے کہ ان کو اپنی بیٹیوں جیسا اعتماد دیں جب آپ اعتماد دیں گے کوئی آپ کو خوشی دیں گی اگر ان کی بات کوئی اچھی نہیں لگتی تو آپ اسی وقت نہ ٹوکیں الگ محفل بنا لیں اس میں بتائیں بڑے پیار سے بات کریں کہ بیٹا تمہاری یہ بات مجھے ذرا اچھی نہیں لگی تھی کیا ایسا جو آپ نے کہا ہے یہ صحیح ہے تو جب آپ اس کو گسے کے وقت سمجھائیں گے نہیں آپ پیار کے وقت سمجھائیں گے وہ لمحہ نکال کے ایک اچھے لمحے میں بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں ان کے جو حالات ہیں وہ سمر جائے گے اصلاح احوال ہو جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بسیرہ کریں محبتوں کا بسیرہ کریں نفروں تو کے جال کو توڑ دیں اگر کوئی شخص آپ کی بیغم صاحبہ کے بارے میں نفرت انگیز بات کرتا ہے آپ کے گھر میں بھی کرتا ہے تو اس کو سوچیں سمجھیں موقع دیں شیطان کھلا ہے اس کو اللہ نے کھول دیا ہے وہ اپنے پورے کام کر رہا ہے وہ نفرتیں پھیلا رہا ہے تم کسی بھی خبر کے سننے پر جلد بازی کا مزہرہ نہ کرو اپنا گھر بگاڑ بیٹھو گے آپ ایک اگر عورت کو چھوڑ بیٹھو گے تو تم بدنام ہو جاؤ گے چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ناپسندیدہ عمر ہے اسلام میں یہ ایک ایسا عمر ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے یا اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رہنا آپس میں اب وہ ممکن نہیں ہے شرارت کا باعث بنے گا اب ان کے اندر بہت نفرت ہو چکی ہے جب جا کے ان کو الہدگی کا مشہ دیا جاتا ہے تو پہلے کوشش کی جاتی ہے تو میرے محترم ناظرین ہمیں کسی ایک نفرت انگیز بات کو دیکھ کر یا سن کر اپنے بیوی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ این اسی لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی اور بھی تو خوبی ہیں جو بہت اچھی ہیں اب ان خوبیوں کی وجہ سے اس نفرت والی بات کو بھول جائے گا اور انشاءاللہ اسی طرح اگر وہ زبان طراز ہے تو سمجھائیے طلاق نہ دیجئے اگر پھر بھی نہیں سمجھتی پھر ٹھیک ہے جو آپ دیکھ لیں اگر شرارت بڑھ جاتی ہے شیطانیت سر چڑھ کر سر اٹھا چکی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ دیکھیں آپ خانہ آبادی کریں آپ آپ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں تو آپ سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنا انداز بھی درست کریں ہم بساوقات ہم دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اس کی نفرت انگیز بات کو دیکھ کر جو ہمیں نہیں باتی اور ہمارا رویہ بھی نفرت انگیز ہوتا ہے ہم اصلاحی پہلو نہیں رکھتے ہم بھی تنقیدی پہلو رکھتے اگر ہمارا تعمیری پہلو پہلو ہوگا تو یقیناً سی بات ہے کہ تعمیری پہلو سے اصلاح احوال ہوتی ہے اور تنقیدی پہلو سے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے گھروں کو اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک صلح صفحے کے ساتھ رہنا چاہیے مارنا پیٹنا نہیں چاہیے مار پیٹ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وہ مرد تم میں سے اچھے نہیں ہے جو مارتے ہیں بلکہ وہ مرد اچھی ہے جو مار پیٹ نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی اگر کوئی بات غلط نظر آتی ہے تو اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیجئے کہ اس کی اچھی باتیں بھی تو ہیں اس سے اگر آپ کی غلط فہمیاں ہیں تو بیٹھ کر اس غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اس طرح آپ کی طلاقیں ختم تھوڑی ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے طلاقیں نہیں ہوں گی گھر ہمارے اجڑیں گے نہیں گھر آباد رہیں گے تھوڑا سا غصہ کرنے سے انسان بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے اس لیے غصہ کرنے سے گریز کیجئے نفرت انگیز بات کو اس وجہ سے چھوڑ دی چلو ابھی چھوڑ دے کوئی بات نہیں پھر سمجھا لوں گا آپ جب دفعہ وقت ہی کریں گے تو انشاءاللہ پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ کی بیگم صحبہ آپ کی بات کو سمجھے گی اپنے سسرال کو سمجھ جائے گی اور انشاءاللہ خوشیوں سے آپ کے گھروں میں چاند لگ جائے گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين